اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اٹھائے گئے نکات پر عمل درامت اور آرٹیکل چھے کی کاریوائی کے لیے کابینہ خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں تحریکی ادم اعتباد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے جمہوریت کے استحکام اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے سنگے میل قرار دیا گیا وفاقی کابینہ نے تیبہ گل کے سابق چیرمین نیب پر الزامات اور پی ایم ہاؤس میں اٹھارہ دن رکھنے کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے ذمہ داروں کے خلاف کمیشن کی ریپورٹ پر کارے وائی کی جائے گی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کابینہ نے اینڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومتوں کو متحرک رہنے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کابینہ اجلاس کے بعد ویڈیا کو بیفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سلاب کی صورتحال میں افواج پاکستان پولیس پی ڈی ایم اے اینڈی ایم اے سمیت تمام اداروں کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے کابینہ نے تمام امدادی اداروں کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور لوگوں کی جان و مال کو تحفظ وراہم کرنے کی ہدایت کی ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابق حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے معاشی اور بارودی سرنگیں بچھائیں ایم اے معاہدے کی خلاف ورزی کی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی پنجاب میں انتہائی اہمیت اختیار کر جانے والے زمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی جس میں وزیر اللہ حمزہ شہباز کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ وزیر اللہ رہیں گے یا پھر پرویز اللہ ہی وزیر اللہ منے گے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق رات بارہ بجے کے بعد کوئی امیدوار اپنے حلقے میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتا بسورت دیگر قانون کے خلاف وزی پر الیکشن ایک دوہزار سترہ کی دفعہ ایک سو بیاسی کے تحت قانونی کاریوائی عمل ملائی جائے گی قاضل سترہ جولائی دوہزار بائیس کو پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات منقد ہو رہی ہیں جن کا اثر پنجاب میں سوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست پر بھی مرتب ہوگا اجلاس میں زمنی انتخابات کے دوران سیکیورٹی انتظامات اور زمنی انتخابات کے حوالے سے انٹیلیجنس ریپورٹس کا بھی جائزہ دیا گیا خصوصی اجلاس سیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان کے زمنی انتخابات کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے حوالے سے وزارت داخلہ کو موصول مراسلے کی روشنی میں منقد ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ زمنی الیکشن میں امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا زمنی الیکشن کی انتخابی مہم کے آخری روز مسلم لگنون کا لاہور اور ملتان میں پاور شو لاہور میں ورکر کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے پنجاب میں کٹ پتلیوں کے ذریعے حکومت چلائی فراغ ہوگی اور پنکی پیرنی کے کامات پر لوٹ مار کا بازار گرم رہا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جس کو سب سے بڑا ڈھاکو کہا آج اس کے لیے الیکشن مہم چلا رہی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی